اسلام علیکم جی کافی دنوں کی غیرادری کے بعد ایک بار پھر میں رشید بلوچ آپ کے سامنے حاضر ہوں بلوچتان میں سیاسی حالات کی نشیب افراد جاری ہے گزشتہ ایک مہینی سے ہم سن رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کابینہ جوائن کر رہی ہے بلوچتان کی جبکہ اس کے علاوہ آج مولانا عبدالواصل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ایک اور تڑی دی ہے وزیراڑا بلوچتان کو ساتھ میں یہ بتائیں گے کہ چیرمن سینٹ کے خلاف وہ واقعی تلوار لٹک رہی ہے ان کو بھی نکالا جا رہا ہے یعنی یہ بھی افوائیں ہیں ان تمام صورتحال پہ ہم اپنا جو ہمارے پر اطلاعات ہیں انفارمیشن ہیں وہ ہم شیئر کریں گے جو ہمارے نئے ناظرین ہیں جو نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اسٹر لیتے ہیں جی برشتان حکومت میں جمعیت علماء اسلام کی کابینہ میں شمولیت کا جو پروگرام اوکیوں ڈیلے ہو گیا اور ساتھ میں چیرمن سینٹ کو کیسے نکالا جا رہا ہے نکالا بھی جا رہا ہے یا نہیں نکالا جا رہا ہے یہ سیگمنٹ کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے جمعیت علماء اسلام آج سے نہیں بلکہ ایک مہینے سے یہ تقدو میں لگی ہے کہ وہ صوبہی کابینہ کا حصہ بنے اور ساتھ میں بی ایم پی کو بھی وہ کابینہ کا حصہ بنا لیں اور یہ دراصل معاملہ چیرمن سینٹ سے جڑا ہوا ہے چیرمن سینٹ صاحب نے وزیر علماء برشتان میرے عبدالکدس بزنجو کو ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ جمعیت علماء اسلام کو کابینہ کا حصہ بنا لیں جو ناراض راکین ہیں جیسے جام کمال خان وغیرہ ان کو بھی ساتھ ملا لیں تاکہ آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے شاید یہی مشورہ تھا عبدالکدس بلوشتان نے جام کمال خان سے ملاقات کی اور جام کمال خان سے ملاقات کے بعد سردار سالے بوتانی اور بوتاری برادران وہ ناراض ہوئے اور اس کی ناراضی کی وجہ ظاہر ہے کہ بوتانی اور جام کا جو ہے وہ جو ظلہ بنایا ہے لس بیلا میں لس بیلا علیک ظلہ بنایا ہے اور ہب کو ظلہ بنا دیا گیا ہے ایک بنیادی طور پر اختلاف کا جو زیادہ ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے ویسی تو اختلافات بوتانی اور جام صاحب کے پرانی ہیں علاقے کے حوالے سے جیسے ہی میر عبدالکدر بزنجو صاحب کی ملاقات ہوئی جام کمال خان صاحب سے تو اسی دن اس کے اگلے دن اسلام آباد میں بوتانی صاحبان نے سردار اختر جرمینگل سے ملاقات کی اور سردار اختر جرمینگل اور جام کمال خان کے درمیان بھی اختلافات شدید ہیں آپ کو پتا ہے تو انہوں نے ملاقات کی اس ملاقات کے بعد وزیر اللہ بلوشتان اسلام آباد چلے گئے وہاں پہ پھر سردار بوتانی برادران اور وزیر اللہ بلوشتان کے درمیان ملاقات ہوئیں ملاقات میں وہی تمام چیزیں ڈسکس ہوئیں جو عموماً زلے کی حوالے سے ہیں نوٹیفیکشن واپس لینے کا معاملہ ہے زلے کا اور انتظامیہ کی تبدیلی کا ہوا یوں تھا کہ جیسے ہی وزیر اللہ بلوشتان میر عبدالکدر بزنجو صاحب نے جام کمال خان سے ملاقات کی جو انہوں نے ایک لسٹ ان کو تمہا دیا زلے انتظامیہ کی ٹرانسفر کا تو وزیر اللہ بلوشتان نے ایک دو گھنٹے کے اندر اندر زلے لس بیلا کے جو انتظامیہ ہے وہ جام کمال خان کی خواہش کے مطابق وہاں پہ پوسٹنگ کی لیکن جیسے ہی میرا اسی دن میر عبدالکدر بزنجو صاحب اسلام آباد پہنچے وہاں پہ ابو تانی برادران کی ملاقات ہوئی سردار اختر جان مہنگل کی موجودگی میں تو یہ نوٹیفیکشن واپس لیا گیا جو سرکاری ملازمین کی پوسٹنگ ہوئی تھی لس بیلا میں تو اس سے پھر جام صاحب کی ظاہرہ کی ناراضگی بڑھ گئی وزیر اللہ بلوشتان سے اسی دوران مولان عبدالواصح بھی اسلام آباد میں موجود تھے تو مولان عبدالواصح صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے وزیر اللہ بلوشتان سے اس طرح یوں سمجھیں کہ گزشتہ تین سے چار دنوں میں اسلام آباد میں بلوشتان کی سیاست بڑا گرم رہا ملاقاتیں رہیں ماننے منانے کی باتیں ہوتی رہیں وزیر اللہ بلوشتان اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں شاید وہ ابھی تک کوئیٹر نہیں پہنچے ہیں لیکن مولان عبدالواصح صاحب نے آج ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج دس ستمبر ہے آج شام کو چار بجے کے قریب مولان عبدالواصح نے میڈیا سے بات چیت کی ہے آہ میڈیا سے بات چیت کا ان کا ظاہرہ کے جو مہورتا وہ یہ تھا کہ بلوشتان کابینہ میں کس طرح شامل ہونا ہے کیسے ہونا ہے مولان عبدالواصح صاحب کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ دی ہیں وزیر اللہ بلوشتان کو اگر چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں مانے گے تو پھر جمعیت علماء اثلام کسی بھی معاملے میں حکومت کو سپورٹ نہیں کرے گی یہ مولان عبدالواصح صاحب کا آج کی پریس کانفرنس کا مہورتا سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جام کمال خان کو جیسے ہی پتا چلا کہ مولان عبدالواصح صاحب ناراض ہیں انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کی ہے تو امکانات یہی ہیں کہ جام کمال خان ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہوئے ہیں وہ جائیں گے مولان عبدالواصح سے ملاقات کریں گے اور اس ملاقات میں کیا طے پائے گا یہ آنے والا واقت بتائے گا لیکن تھوڑا پیچھے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مولان عبدالواصح صاحب کی ملاقات جب نہیں ہوتی تو مولان عبدالواصح صاحب نے جام کمال خان سے ایک ملاقات کی اس ملاقات میں باپ کے تین ایم پی اے موجود تھے اس ایم پی اے میں اندر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہماری سورسز ہمیں بتا رہے ہیں سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ مولان عبدالواصح صاحب نے جام کمال خان کو اوپن لی کہا کہ جی ہم تحریک عدم اعتماد اگر لانا چاہیں تو آپ پہلے اپنا جو پوزیشنیں وہ کلیر کر لیں یوں کلیر کر لیں کہ آپ یہ بتائیں گے کہ باپ کی جانب سے کتنے لوگ جام کمال خان کے ساتھ موجود ہیں جو پکے ہیں جو ادھر ادھر ڈگ مگانے والے نہیں ہیں بلکہ پکے ہیں تو بزار تو پکے ایک عارف جان محمد اتنی سلیم کوسا اور جام کمال خان خود ہیں جن کو پکا کہہ سکتے ہیں کہ پکے لوگ ہیں تاریخ خان مکسی کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں تو ٹوٹل باپ کے اندر جو جام صاحب کے ساتھ لوگ ہوں گے وہ چار لوگ ہوں گے جام صاحب سمیہ چار لوگ ہوں گے تو یہ چار لوگوں کی جو ہے وہ بتا دی گئی ہے مولانا عبدالواسع کو یہ کمینمنٹ دی گئی ہے کہ چار لوگ ہمارے ساتھ ہیں اچھا اطلاع یہ ہے میں آپ کے سورسز کی بات بتا رہا ہوں کہ مولانا عبدالواسع صاحب نے کہا کہ اگر اس دفعہ تاریخ اعتماد کوئی پیش ہو گئی تو اس میں جمعیت علماء اسلام فرنسلائن پہ ہوگی باپ کے لوگ نہیں ہوں گے تو ہمیں صرف اتنا آپ نے ایسے مخالف گروپ وزیر اللہ بلوشتان کے مخالف گروپ آپ نے یہ شورٹی دینی ہے کہ آپ کے پکے بندے چار ہیں باقیوں پہ کام ہو سکتی ہے تو یہ لگ ایسا راہ ہے کہ جمعیت کے اندر وزیر اللہ بلوشتان سے مطالق ایک تریٹ موجود ہے کہ وہ یہ تریٹ ظاہر ہے کہ جہاں کمال خان کے کندوں پہ رکے کی جا رہی ہے خود بھی وہ کر رہے ہیں اور اس تمام سیناریو میں اگر دیکھیں این پی کو شاید جمعیت والے یہ سمجھتے ہیں کہ این پی کو ہم ملا سکتے ہیں اور ایش ڈی پی کو بھی ملا سکتے ہیں یہ متفقہ آنے والے وقت میں جو سیناریو بن سکتی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں چونکہ وزیر اللہ بلوشتان اور کمال خان کی ملاقات کے بعد جب ملاقات اسلام آباد میں مولانا عبدالواسے صاحب سے ہوئی ہے وزیر اللہ بلوشتان کی تو اس میں بقول مولانا عبدالواسے کے انہیں چارٹر آف ڈیمانڈ رکھ دی ہے چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے جی چارٹر آف ڈیمانڈ یہ ہے کہ جمعیت چاہتی ہے کہ اسے پانچ وزارتیں ملیں اس میں پی این ڈی فیننس لیبر اور ڈپٹی سپیکر شامل ہوں بلکہ ابھی تو انہوں نے سپیکر کی بات کی ہے ڈپٹی سپیکر شامل ہو یہ چار عہدے ان کو ضرورت ہیں مولانا عبدالواسے صاحب نے یہ ڈیمانڈ جب مولانا میر عبدالواسے صاحب کے سامنے رکھا تو میر عبدالواسے صاحب نے جو ہمارے سورس سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا دیکھیں ایک تو حکومت ہماری آلریڈی چل رہی ہے چار اہم مزارتیں ہم آپ کو کیسے پانچی بھلا ہے کہ ہم تو آپ کو دے سکیں اس وقت جو کابینا ہے وہ تو پورا ہے ضرور بلیدی صاحب صاحب کی جو پی این ڈی کی منسٹری تھی وہ ان سے واپس لی گئی ہے وہ ایک وزارت خالی ہے ملکہ اٹھاروی ترمیم کے بعد چودہ میں سے آپ کو ایک اور تیرہ وزیر ہیں اسٹرم ایک وزیر رکھ کے چودہ کرنی ہے تو اس میں مولانا عبدالواصل صاحب نے کہا کہ جی آپ میرنسٹرم اللہ محری کو نکال لیں آپ مبین خلجی کو نکال لیں یعنی کہ پی ٹی آئی کو آپ نکال لیں گے تو ہمارا ایک کاتا پورا ہو جائے گا تو ہم حکومت میں شامل ہو جائیں گے اور باپ کے اندر رد و بدل کر سکتے ہیں محکوموں میں یعنی پی این ڈی اگر ہمیں دیں گے تو نور مدمر کو کئی اور آپ کا پا لیں فائنانس تو ایسی خالی پڑی ہے وہ آپ میں دیں گے لیبر میں بزارے کے جو منسٹر اس وقت بیٹے ہیں وہ سنگل ہیں تو اس کو اگر آپ نکال بھی لیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایک مشورہ دیا ہے یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جمعیت علماء اسلام کا تو یہ چارٹر آف ڈیمانڈ پہ مجھے بزار نہیں لگتا کہ میرے عبدالواصل بزن جو اس پہ عمل کریں گے ہاں اگر جمعیت نے پورا ایک آپ یوں کہیں کہ ایک فگر نمبر کا پورا کر لیا تو اس کے بعد شاید چینجنگ ہو لیکن بزار ایسا نہیں لگتا ہے لیکن پھر ایک بات اور سامنے آتی ہے سردار اکھجر جو منگل بی ایم پی چونکہ یہاں پہ اپوزیشن میں ہے اور جمعیت کا اور بی ایم پی کا اپس میں ایک اتیاد ہے اپوزیشن میں تو بی ایم پی نہیں چاہتی ہے کہ حکومت میں شامل ہو بی ایم پی اگر جمعیت علماء اسلام نے ایک افورٹ کر لیا تحریک اعتماد کا لیکن یہ تحریک اعتماد اگلے دو مہینے پہلے ہو چکا ہے تین مہینے تین مہینے تک تو نہیں آسکتے اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے اگر جمعیت علماء اسلام نے ایسا کوئی اسٹیپ اٹھا لیا تو یوں سمجھیں کہ بی ایم پی جمعیت کے اپوزیشن والے گروپ سے الگ ہے ٹھیک ہے نمبر ون دوسرا ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں گو کی جمعیت علماء اسلام صوبے کے اندر وہ وزیر اللہ بلوشتان کو تڑیاں دے رہی ہے کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک اعتماد لائیں گے وغیرہ کریں گے اور جو مخالف گروپ پہ ان کو ملا کے لیکن یہ ایک بات نہیں بھولنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سردراختر مہنگل اگر نہ چاہیں بلوشتان میں کوئی تبدیلی کا یا بلوشتان حکومت میں شامل ہونے کا تو تب تک جمعیت علماء اسلام بلوشتان کے لیے مشکلات برحال موجود ہوں گے فیصلہ کرنے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بی ایم پی جو ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور پی ڈی ایم اس وقت حکومت میں ہے مرکز میں اور سردراختر مہنگل بھی اس حکومت کا حصہ ہیں بی ایم پی بھی اس حکومت کا حصہ ہیں آسانی سے مجھے نہیں لگتا کہ جمعیت علماء اسلام موجودہ وزیر آرہ کے خلاف کوئی تحریک اعتماد لانے میں کامیابی ہو سکتی ہے ان کی کیونکہ اختر مہنگل ایک مضبوط پوزیشن میں ہیں اگر اختر مہنگل کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا گیا تو امکانات موجود ہیں میں امکانات کی بات کر رہا ہوں امکانات موجود ہیں کہ سردراختر جان مہنگل وہاں پہ پیپر پارٹی اور نونی کو یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ جی ہم مرکز میں آپ کے اتیاز سے الگ ہو رہے ہیں جو بلوشتان میں تبدیلی آ رہی ہے تو اس کو جب تک اختر مہنگل کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا تو پونسیبلیٹی اس میں موجود ہے اس میں بالکل امکانات موجود ہیں سردر اختر جان مہنگل پی ایم شابہ شریف مرانا فضل رحمان اور آتف علی زرداری کو یہ پیغام پہنچائیں گے اگر سردر اختر جان مہنگل نے حکومت چور دی تو حکومت کی پوزیشن کافی ہوگی کمزور اور کمزور ہوگی تو عمران خان کا مطالبہ ہے کہ جی الیکشن کرائے جائیں تو اس الیکشن کا جو موقف ہے عمران خان کا وہ مضبوط ہو جائے گا اور مولانا فضل رحمان صاحب اس ٹیم کبھی نہیں چاہیں گے کہ قبل انتخابات ہوں یا ٹینیور پورا نہ ہو وغیرہ وغیرہ تو یہ آسان نہیں ہوگا بلوشتان کے صوبائی عراقین کے لیے فیصلہ کرنا کہ وہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد لانا ہے وہ بھی بی ایم پی کو اعتماد میں لیے بغیر ہاں برحال سردر اختر جان مہنگل نے چند دن قبل کوئی دو تین دن قبل اگر آپ کو یاد ہو مختلف اخباروں میں اسٹیٹمنٹ آیا تھا سردر اختر مہنگل نے ایک گلہ کیا تھا وزیر اللہ بلوشتان سے اس کے بعد وزیر اللہ بلوشتان نے جا کے ان کو منایا بھی ہے اس سیناریو میں دیکھیں تو وہ ناراضگی سردر اختر جان مہنگل کی صرف یہ تھی کہ عمیر عبدالقدری بیزنجا کو جہاں کمال خان سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی ٹھیک ہے نا جب وہ اسٹیٹمنٹ آیا گلہ والی تو عمیر عبدالقدری بیزنجا نے جا کے وہ تمام صلح صفائی جو بھی تھی وہ پیش کر دی اختر جان مہنگل کے سامنے اس کے بعد لگ ایسے رہا تھا کہ ابھی یہ معاملہ ٹھل گیا ہے لیکن آج کی پریز کانفرنس جمعیت علماء اسلام کی یہ توڑا بہت الانگرامنگ ہے لیکن فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا میں دوبارہ بتا رہا ہوں فیصلہ کرنا صوبہی شورہ کے لیے جمعیت کے آسان نہیں ہوگا بڑا مشکل فیصلہ ہوگا اور اس کے لیے اختر جان مہنگل کو اور ملان فضل رحمان کو اعتماد میں لینا پڑے گا برحال یہ آج کی صورتحال ہے ابھی آتے ہیں جی چینمن سینٹ صادق سنجرانی صاحب سنجرانی صاحب کے خلاف جو میرے اطلاعات ہیں یا میرے جو سورسز ہیں جو بتا رہے ہیں وہ ہے کہ بالکل ان کو نکالنے کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے پیپل پارٹی کی پہلے خواہش نہیں تھی کہ چینمن سینٹ کو نکالا جائے لیکن اب پیپل پارٹی نے اپنا فیصلہ کر لیے وہ یکسو ہو چکا ہے پیپل پارٹی کہ چینمن سینٹ موجودہ چینمن سینٹ نکال کے پیپل پارٹی کا چینمن سینٹ پیپل پارٹی کی ہوگی یہ معاملہ کیوں خراب ہو گیا کیونکہ عموماً ایک تاثر یہ ہے کہ موجودہ چینمن سینٹ صادق سنجرانی صاحب وہ اس نے پی ایم ایل این کو بھی خوش رکھا ہوا ہے پیپل پارٹی کو خوش رکھا ہوا ہے پی ٹی آئی کو بھی خوش رکھا ہوا ہے کہ مل وہ وہ وکٹ کے چار ان طرف کل کے لوگوں کو ملن ناراض نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کی کوشش بھی یہی تھی کیونکہ اگر وہ ایک کو بھی ناراض کر لیں گے تو ان کے لئے پرابلم کریٹ ہو جائے گا لیکن ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ پیپل پارٹی نے ایک خدشہ ظاہر کیا ہے کہ موجودہ چینمن سینٹ وہ عمران خان کو پس پردہ سپورٹ کر رہے ہیں سمجھ گئے نا آپ وہ اس لئے کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جس چین سے چینمن سینٹ چینمن بن گئے ہیں سینٹ کے سادر سنجرانی صاحب عمران خان بھی اسی چین سے وزیر آزم بنے تھے وہ جو جس چین کے ذریعے وزیر آزم بنے گئے تھے عمران خان اور سادر سنجرانی چینمن بنے تھے تو وہ چین کا ایک کلیش چل رہا ہے کیونکہ اگلے چین نے شہبہ شریف صاحب کو وزیر آزم بنا دیا تو ابھی یہ خدشہ پیپل پارٹی کا اپنی جگہ بلکل درست ہے کہ چینمن سینٹ پاسے پردہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ اسی چین کی وجہ سے کر رہے ہیں دونوں ایک چیز چین سے آئے ہیں ظاہرین جہاں سے حکامات ملتے ہیں چینمن سینٹ کو پورا تو کرنا پڑے گا تو یہ بات ابھی چینمن سینٹ صاحب کے لیے بلکل خطرے کی گنٹی بچ چکی ہے اطلاعات یہ ہیں کہ مانوی والا کو چینمن سینٹ بنایا جائے گا پیپل پارٹی کی جانب سے اور اس پہ نون لیگ بی ایم پی پیپل پارٹی اور مولانا فضل عمان کے درمیان معاملات بالکل تیہ ہو گئے ہیں اس کے بعد جو معاملات تیہ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد کوئی ایسا جواز نہیں بنتا کوئی ایسا لوجک نہیں بنتا کہ چینمن سینٹ کو برقرار رکھا جائے ہاں یہ برعال ہے کہ چینمن سینٹ صاحب اپنے کیپسٹی میں کوش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو لٹکتی ہوئی تلوار ہے اس کو آٹایا جا سکے لیکن اطلاعات اور آثار یہ بتا رہے ہیں کہ چینمن سینٹ صاحب کی یہ کوشش یہ جدوجہد فی الحال کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا انہی باتوں کے ساتھ اپنے حسرشید بلوچ کو انہی باتوں کے ساتھ اپنے حسرشید بلوچ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ